ہوگا اور گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ ہم ناتخواں اسلامی بھائی سے بھی مدنی پھول لیں گے آج حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی ایک اور زبردست واقعہ مدینہ منورہ سے متعلق آپ کو سناتے ہیں خلیفہ حارو رشید نے حضرت سیدرہ امام مالک رحمت اللہ ہی طلالے سے پوچھا کیا آپ کا کوئی گھر ہے فرمائے نہیں تو اس نے آپ کی خدمت میں تین ہزار دینار پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان سے گھر خرید لیجئے پیسے لیجئے اور اس سے گھر خرید لیجئے آپ نے دینار لے کر رکھ لیے اور انہیں خرچ نہ کیا جب خلیفہ حارو رشید مدینہ منورہ سے جانے لگا تو اس نے آپ کی خدمت میں عرص کی کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا کیونکہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کو حدیث پاک کی مشہور کتاب موتہ پر جمع کروں جس طرح امیر المومنی نزیز حضرت عثمان غریر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کیا میری خواہش ہے کہ میں حدیث پاک کی کتاب موتہ پر بھی لوگوں کو جمع کروں آپ نے فرمایا لوگوں کو صرف موتہ پر اکھٹا کرنے کا تو کوئی جواز نہیں کیونکہ اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام کے وسال زاہری کے بعد صحابہ اکرام مختلف شہروں میں چلے گئے وہاں انہوں نے احادیث بیان فرمائی جس کی وجہ سے اب مصر کے ہر شخص کے پاس احادیث کا علم ہے اور مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے اور رہا مدینہ چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانا تو اس کی تو کوئی صورت نہیں کیونکہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ سمجھیں اور ایک روایت میں ہے کہ مدینہ گناہوں کے محل کو ایسے چھوڑاتا ہے جیسے بٹی لوہے کا زنگ دور کرتی ہے پھر آپ نے خلیفہ حرون اشید سے فرمایا یہ رہے تمہارے دینار چاہے تو انہیں لے لو چاہو تو چھوڑ دو یعنی تم مجھے اسی وجہ سے مدینہ چھوڑنے پر پابند کرتے ہو کہ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو سنو میں مدینہ منورہ پر دنیا کو ترجی نہیں دیتا اللہ اکبر خلیفہ کو منع کر دیا میں چھوڑ کر آقا کا مدینہ نہیں جاتا یہ ہے عاشقوں کا انداز اور واقعی آج بھی ناظرین اہلِ مدینہ میں نے بہت سارے ایسے اہلِ مدینہ سے ملاقات کی ہے جن کا انداز ہی نرالہ ہے وہ نہیں جاتے مدینہ چھوڑ کر میری بہت عرصہ پہلے ایک بڑی عمر کے عربی تھے مزد نبوی شریف میں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوا ہوں تو پچاس سے زیادہ عمر ہوگی ان کی تو میں نے کہا آپ نے کتنے حج کی ہیں کہتے ہیں میں نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے میں نے کہا کمال ہے آپ نے مدینہ میں رہتے ہوئے ایک ہی حج کیا لوگ پاکستان اور دنیا بر سے آ کر کئی کئی حج کر لیتے ہیں تو ان کا تو جواب تھانا وہ تڑپا گیا وہ کہتے ہیں کہ ایک حج فرض تھا میں نے کر لیا ہے اب میں مدینہ چھوڑ کر دنیا میں کہیں اور نہیں جاتا کیونکہ مجھے یہی مرنا ہے مجھے آقا علیہ السلام کے قدموں میں موت چاہیے کیونکہ میں باہر گیا اور میری موت آگئی تو اور یہ ایک نہیں ہے ناظرین میں آپ کو یقین کریں ایسے کئیوں کو تو میں جانتا ہوں ایسے ہزاروں ہیں جو مدینہ میں صرف اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہی زندہ رہنا ہے مدینہ سے باہر نہیں نکلتے کہ کہیں موت نہ آجائے اللہ اکبر اور نبی پاک کی وہ بشارت جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں نا تیبا میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن تیبا میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن سیدھی سڑڑ یہ شہر شفاعت نگر کی ہے سیدھی سڑڑ یہ شہر شفاعت نگر کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب کیوں نہ مدینہ سے ہم پیار کریں مدینہ ہے ایسا جہاں رہو جہاں پہنچ جائیں تو زیارت ہو جائے روزہ انور کی تو شفاعت کی نوید ہے وہیں مر جائیں تو پھر انشاءاللہ شفاعت نبی پاک فرمائیں گے جنت کے گویا راستہ مل جاتا ہے تو مدینہ جانے کی پھر کیوں نہ تمنہ کی جائے اور یہاں جو مولانا حسن عددہ خان صاحب کا جو شہر ہے نا میرا خیال ہے امام مالک کا یہ واقعہ سن کے اب اس کلام کو سننے کا مزہ بھی اور ہے اور سمجھ بھی آتا ہے کہ سوے جنت کون دیکھے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون جائے در تمہارا سیر گلشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑ کر سوے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور اسی کلام کا جو مقتہ ہے نا بسیکلی وہ کیفیت کا اظہار ہے کہ بندہ مرا ہوا ہوتا ہے ڈیڈ ہوتا ہے جب مدینہ جاتا ہے نا تو گویا زندگی ملتی ہے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر ایک کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ٹاپک کو موقع ملا تو آگے چلائیں گے جی